بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ کا اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور عباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں گڑ والے چاول یہ دیکھیں جی میں نے گڑ کی چارسنی بننی رکھ دی ہے اوپر تو یہ گڑ لے کے آئی تھی میری بہن گاؤں سے یہ گڑ بہت شاندار ہے تو یہ گڑ ہے اورگانک اور اس میں کوئی کیمیکل اور کلر نہیں دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر ہے اور اس میں ٹیسٹ بھی بہت ہی اعلیٰ قسم ہے یہ عام گڑ نہیں ہے پتہ دکانوں سے ہم لیتے ہیں اس میں کیمیکل ہوتا ہے تو وہ اتنا صحیح کلر بھی نہیں ہوتا تو ٹیسٹ بھی نہیں اچھا ہوتا کبھی آپ گاؤں سے گڑ خرید کے دیکھیں وہ بھی جو اپنا کوئی بنا رہا ہوتا ہے تو یہ میری بہن اپنا گڑ بناتے ہیں ان کے وہ بہت گنے لگے ہوتے ہیں اچھا جی دیکھیں جی تو آج دل کار رہا تھا گڑ والے چاول تو میں نے کچھلیں بناتے ہیں ایک کپ چاول ہے اور یہ اس میں ایک ڈیڑ پاؤں کے قریب گھوڑ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی میں نے دیسگی اس میں ڈال دیا ہے اور تین چار سبز علاچی ہیں یہ کرائیں گی اور تھوڑی سی خوشبو اٹھے گی تو ہم پھر اس میں وہ ڈالیں گے راشنی پھر ڈال دیں گے ہم جب یہ علاچی کرکڑائے گی تو کبھی کبھی بنا لیا کریں ایسی چیزیں بھی مجھے شوگر ہے تو پھر بھی تھوڑی بہت کھالوں گی میرے جو بڑ صاحب ہیں انہیں بہت پسند ہیں گڑالے چاول تو وہ پھر میں بنا لیتی ہوتی ہوں کبھی کبھی زیادہ نہیں تو پھر زیادہ بھی صحیح نہیں ہوتے ہماری جتنی ہے جی تو ہم اتنا نائے میٹھا کھائیں مجھے تو شوگر ہے تو بڑ جی کو تو نہیں ہے شوگر الحمدللہ اللہ انہیں صحت دے تو یہ دیکھیں جی یہ بادام ہے بادام میں لے کے آئی تھی ایک جی بادام کی گھریان تو وہ میں رکھ لیتی ہوں گھر میں کسی وقت کھیر میں ڈالنے بھڑ جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ہلوہ کبھی بنا لیتی ہوں میں تو سیمیوں میں بھی بادام ڈال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی بادام ویسے میں ڈالوں گی نہیں یہ ملائی تھی اس میں مجھے تھوڑی سمیل آ رہی ہے نکلی ہوئی میرا خیال پرانی تھی یہ گھریان بادام کی تو ان کو واپس کرنا ہے میں نے ابھی ابھی اس کو دیکھا تو مجھے کچھ اچھا ٹیسٹ نہیں لگا ان باداموں کا تو اسے میں واپس کروں گی اچھا جی یہ دیکھیں جی ایک کپ میں نے چاول لی ہے سیلا چاول لینے ہیں اور چاول تو ابالنے سب کو آتے ہیں ان کو میں نے چاولوں کو فل کک کرنا ہے اس میں کنی نہیں رکھنی ورنہ پھر وہ چاول نہ اکڑ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے ایک کپ لیا تھا پانی اور وہ اس میں پک پک کے تو یہ آدھا پونہ کپ رہ گیا تھا یہ دیکھیں چھانے ضرور اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی تنکا یا کوئی مٹی تو یہ تو بڑی صفائی سے گڑ بنا ہے میں نے ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے گڑ بنتے ہوئے تو آپ ضرور میری ویڈیو دیکھنا تو یہ دیکھیں یہ باداموں والا گڑ تھا میری بہر نے بنا کے بنوا کے لائی تھی تو یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو تھوڑا سا لائیں گے چولپ بند کر کے اس کو ڈالنے یہ چاشنی کو چاش کو یہ پھر نا ہو جاتی ہے اڑتی ہے تو ہاتھ جلتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی یہ ایک چاول ہے سیلا چاول تو چاول تو اُبال میں سب کو یادتی ہے تو میں نے پہلے سے اُبال کے راکھ لئے تھے تو فل کوک کرنے چاول ان میں کنی نہیں رکھنی اگر آپ کنی رکھیں گے تو یہ پھر نا اکڑ جاتی ہے چاول چاہے زردہ ہوئے چاہے گڑوالی ہوئے اس میں فل کوکی ہونے چاہیے ٹھیک ہے بچوں یہ جو پیاری بچیاں نئی سیکھ رہے ہیں کوکنگ تو ان کے لئے ہیں جی کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے دیکھیں چاول اکڑ گئے ہیں تو یہ صحیح طرح گھلے نہیں ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کنی بیچ میں رکھ دیتے ہیں تو یہ فل کوک نہیں ہلا دیں گے کہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ گھر کی چاچنی جو ہم نے بیچ میں ڈالی ہے تو اب اس کے اوپر ہم لڈ دیں گے تو یہ تھوڑا سا سٹیم میں پکیں گے چاول تو چاہے یہ فل کوک ہوئے ہیں چاول تو یہ چاول بلکل خراب نہیں ہوئیں گے زیادہ گلیں گے نہیں اتنے ہی ہوئیں گے جیسے ہمیں چاہیے تو تھوڑی دیر بعد چک کر لیں کہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے آج تیز ہو جاتی آج گیاس کی مرضی ہوتی ہے جب اس کا دل کرتا ہے تیز ہو جاتا ہے جب کم تو وہ پھر جل جاتی ہیں یہ چاول تو چک کرتے رہنا چاہیے اتی آتن تو دیکھیں جی اب پھر ہم نے لیڈو دار دی ہے اس میں جم مچ سے مکس کریں گے چاول کو اور مکس بھی کرنا چاہیے وہ جو پھر میٹھا ہوتا ہے کچھ چاول کو لگ جاتا ہے اور کچھ مکس نہ کریں تو وہ پھر اچھی طرح سے سب طرف سے میٹھے نہیں ہوتے اس لیے نا تو اب ہم ان کو دس میٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے چاولوں کو ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی ایسے ڈک ڈک اس کا لیڈ اتارنی چاہیے کہ سٹیم جو ہے نا آپ کا ہاتھ نہ جلائے یا مو پہ بھی پتہ سٹیم آجاتی ہے جب لیڈ اتارتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمد اللہ ہمارے بہت ہی پیارے سے مزیدار سے چاول یہ تیار ہیں گھڑ والے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمد اللہ اوپر میں نے یہ کوکر ناریل جو تگری جسے کہتے ہیں وہ کاٹ کے بریق بریق تو ڈال دی ہے تو بادام میں نے بہت سارے ڈال نے تیسٹ نہیں سہی نا ان کو میں جدر سے خرید دی ہے تو ادھر میں ان کو چینج کروں گی ٹھیک ہے دیکھیں کتنے خوبصورت لگنے ہیں بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اللہ پاک آپ سب کے دستر خان ہمیشہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری چیزوں سے بڑے رکھے اور آپ کو کھانا نصیب ہوئے اور صحت اللہ تعالیٰ آپ کو دے اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کیا کریں دونوں جہان کی نعمتیں ماں باپ کی بدولت ہی ملتی جنت کے لیے ہم کہتے ہیں نیکیاں کر لیں تو آپ لوگ اپنے ماں باپ کی حدمت کر دیا کریں جن کے پاؤں میں جنت ہے تو نیکیاں کرتے ہو تکلیفیں ٹھاتے ہو کہ ہمیں جنت ملے آگے جا کے تو ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے تو آپ لوگ اپنی ماں باپ کی حدمت کیا کریں ان کا خیار رکھا کریں انہیں اچھے چکھانے بنا کے دیا کریں اللہ حافظ